شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نیہائت رحم کرنے والا ہے ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہوں تو لیمون اور شہد ملا کر پانی میں پی لو چاولوں کے ابلے ہوئے پانی سے بال دھونے سے بال کالے لمبے رہتے ہیں اور گرتے نہیں اگر پیٹ میں کیڑے ہوں تو چار پانچ دن مسلسل کچھا پیاز کھاتے رہو کیڑے مر جائیں گے اگر حیزہ کا مسئلہ ہو تو پیاز کا پانی پی لو آرام آ جائے گا فالج کے مریض کو پیاز کا عرق صبح شام پلاتے رہو فالج کی بیماری ختم ہو جائے گی میدے میں جلن ہو تو تھنڈے دودھ میں خجور ڈال کر پی لو خربوزے کا چھلکہ پانی میں ابال کر اس میں شکر شامل کر کے گردے کے مریض کو پلائیں تو پتھری ختم ہو جائے گی اگر دھوپ کی وجہ سے رنگت ساملی پڑ جائے یا دبے بن جائیں تو انگور کا رس تھوڑا سا گرم کر کے چہرے پر لگاتے رہو ساملی رنگت گوری ہو جائے گی اور دبے بھی ختم ہو جائیں گے کچھا شلجم چھلکے سمیت کھانے سے دماغ اور نظر تیز ہوتے ہیں جنہیں موٹاپا ہو نیہار مو میتھی دانا مو میں رکھ کر چوستے رہا کریں کھانے کے فوراں بعد سو جانے سے اچھا ہے کہ آپ بھوکھا سو جائیں بھوکھا سونے سے صحت پر برا اثر نہیں پڑتا نیہار مو ایک گلاس پانی پیتے رہنے سے دماغ ایک اشارہ چار فیصد تک تیز کام کرتا ہے نید میں خراتوں کا مسئلہ ہو تو سرسوں کے تیل کے چند کترے ناک میں ڈالو زندگی بر خراتے نہیں آئیں گے اگر آپ اسمارٹ اور خوبصورت نظر آنا چاہتے ہیں تو خوراک میں روٹی سے زیادہ پھلوں کا استعمال کیا کریں زیادہ چائے پینے سے گیس پیٹ کا مسئلہ ہو سکتا ہے اگر مچھر بہت زیادہ کاٹتے ہوں تو ہاتھوں اور پیروں پر ایلو ویرہ کا پانی لگا کر سویا کریں اگر بائیں ہاتھ پاؤں پر سجن آ جائے تو آپ کا دل کمزور ہے کپڑوں پر اگر زنگ کا داغ لگ جائے تو داغ والی جگہ پر لسی لگائیں داغ اتر جائے گا کھیرے کا شرکہ کاٹ کر کمرے کے کونے میں رکھ دو لال بیگ نہیں آئیں گے اگر گھر میں کسی جگہ پر چونٹیاں نکل آئیں تو یہاں پر چونٹیاں ہوں وہاں پر لاؤں کے چند دانے رکھ دو چونٹیاں بھاگ جائیں گی جس کے پیٹ میں رسولی کا مسئلہ ہو نہار مودار چینی کا کہوہ بنا کر پیا کرے آنسو روکنے سے سردرد گبراہت اور غصے کی بیماری ہو جاتی ہے جمعی روکنے سے دماغ میں درد کی شکایت ہوتی ہے جو عورتیں درانے حمل کھٹی چیزیں کھاتی ہیں ان کی اولاد تیز اور چالاک پیدا ہوتی ہے اگر سر کے بال وقت سے پہلے سفید ہونے لگیں تو مچھلی کسالن پکا کر کھایا کریں صبح اٹھ کر ناشتہ ضرور کریں ایسا نہ کرنے سے عمر گھٹتی ہے اگر وزن بڑھانا چاہتے ہو تو روزانہ دو کلے کھایا کرو جنون اور پاگلپن کی بیماری ہو تو اجوہ خجور کھایا کرو جن کا میدہ ٹھیک نہ رہتا ہو وہ آلو والے پانی میں اسفغول حل کر کے پیا کریں ہری پیاز کے استعمال سے قبض کا مسئلہ ہو جاتا ہے پلاسٹیک کے کپ میں کبھی بھول کر بھی چائے نہ پیو اگر بھوک نہ لگتی ہو تو مہار مون چند پتے پودینے کے چبا کر کھایا کرو شکرکندی مردانہ طاقت کے لیے انمول توفہ ہے اگر بدن میں کمزوری کا مسئلہ ہو تو قدو اور چنے کی دال پکا کر کھایا کرو اگر آپ کا پیٹ بڑھ جائے تو کچھا فالسہ روزانہ کھانے سے پیٹ کی چربی چند دنوں میں کم ہو جائے گی پھول مکھانے کھانے سے مردانہ طاقت اور بطن کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے فربوزے کے بیج کھانے سے ریڑ کی ہڈی مضبوط ہوتی ہے ادرک کا رس چاٹنے سے دل مضبوط ہوتا ہے کچھا پیاز کھانے سے مہواری صاف ہوتی ہے اگر پیٹ میں درد ہو تو قدینے کے پتے پانی میں اُبال کر پیو کچھا پیاز کھانے سے دل کی دھڑکن بہتر ہوتی ہے جو خواتین بال کالے اور تندرست رکھنا چاہتی ہیں نہانے کے فوراں بعد بالوں میں ناریل اور زیتون کا تیل لگا لیا کریں ایلو ویرا کی حلدی ملا کر چہرے پر لگانے سے داغ دور ہو جائیں گے پودینے والی چٹنی کو زندگی میں شامل کر لو کبھی بھی تھکاوٹ نہیں ہوگی روزانہ ایک سیل کھانے والے انسان کی اندرونی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں روزانہ ایک آنار کھانے والے انسان کے میدے کی صفائی ہو جاتی ہے اسی لیے میدے کے مریض ایک آنار کھا لیا کریں کیلے کا شیک بنا کر پینے سے بدن موٹا ہو جاتا ہے اس لیے دبلے افراد کے لیے کیلے کا شیک بنا کر پیا کریں موٹی عورت کو لال شلجم کا استعمال کر لیا کرے دبلی پتلی ہو جائے گی اور خوبصورت دیکھے گی گردن میں درد اٹھے تو شبرم کے کترے گردن پر درد والی جگہ پر لگا لینے سے درد ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گا مو سے بدبو آنے لگے تو صبح سویرے سونف کو پیس کر پانی کے ساتھ پی لیا کرو تازہ پانی لے کر اس میں حلدی شامل کر لیں اور پی جائیں اس سے بلغمی دمہ دور ہوتا ہے آپ کے چہرے پر جریان آنے لگیں تو صرف ایک کھیرہ رگڑ لیں کچھ ہی دنوں میں اندر آپ کا چہرہ جوان جیسا دکھائی دینے لگے گا دبل افراد ناشتہ میں ڈبل روٹی دودھ میں بھیگو کر کھایا کرے موٹے تازے ہو جائیں گے اور لوگ آپ سے موٹے ہونے کا راز پوچھیں گے ادرک والا پانی پی لینے سے پشاب موٹی کی طرح صاف ہو جاتا ہے اور جلن ختم ہو جائے گی پخانہ گاڑھے رنگ کا آنے لگے تو روزانہ دو کھیرے کھا لو بھونے ہوئے چنے چبالیا کرو آپ کی ہڈیاں اونٹ جیسی مضبوط ترین ہو جائیں گی اور گڑھاپے میں بھی درد نہ ہوگا آپ کا سانس کھولنے کے لگے تو لسورے کھایا کرو کمر میں درد رہنے لگے تو ارک گلاب سے کمر کی مالش کرو جس وقت سورج تلو ہو رہا ہو مشرق کی طرف مو کر کے تیرہ بارہ اس طرح سانس لیں مو مکمل بند ہو اور سانس ناک کی طرف اندر کی طرف جتہ ہو سکے پھر آہستہ آہستہ مو کے ذریعے سانس خارج کریں یہ عمل تیرہ دن تک کریں جسم میں بے مثال طاقت پیدا ہو جائے گی اب ہم آپ کے ساتھ پیش کرتے ہیں ایک بہت ہی اچھی سٹوری اس لیے مکمل سنیے گا میری شادی کو ابھی تین ہی مہینے گزرے تھے کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا میں نے اپنی عدد کے چار مہینے اپنے گھر میں ہی گزارے اس کے بعد میرے ماں باپ مجھے لینے کے لیے آ گئے پر میں ان کے ساتھ نہیں گئی کیونکہ میں ان پر مزید بوجھ نہیں بڑھنا چاہتی تھی کیونکہ میرے ابا جان کے مالی حالات کے کچھ ٹھیک نہیں تھے اور انہوں نے بہت ہی مشکل سے میری شادی کروائی تھی میرے سسرال والے اچھے خاصے امیر تھے میری ساس کے صرف دو ہی بیٹے تھے اور ایک بیٹی تھی میرا شوہر اور ان کا ایک بھائی جو میرے شوہر سے دو سال چھوٹا تھا میرے شوہر کے انتقال کے بعد میں چاہتی تھی کہ میری ساس میری شادی میرے دیور کے ساتھ کروا دے اس لیے میں ان کا دل جیتنے کی بہت ساری کوششیں کرتی ہوئی اپنے گھر کا سارا کام خود ہی کرتی تھی اور رات کو سونے سے پہلے اپنی ساس کے پیر بھی دبایا کرتی تھی مجھ سے جتنا ہو سکتا تھا میں اپنی ساس کی خدمت کرتی تھی کیونکہ میں چاہتی تھی کہ وہ ایک بار پھر سے مجھے اپنی بہو بنا لے میری ایک نند بھی شادی شدہ تھی وہ بھی بہت کم ہمارے گھر آیا کرتی تھی کیونکہ میری ساس نے اس کی شادی بھی ایک بہت بڑے امیر گھر سے کر دی تھی اس لیے وہ اپنے میکے میں ہی زیادہ تر آنا پسند نہیں کرتی تھی اس کے گھر میں تو ہمارے گھر میں سے بھی زیادہ آسائشیں موجود تھیں اور وہ وہاں پر بہت ہی خوش زندگی گزار رہی تھی پر میری نند جب بھی آتی تو میرے اس کی بہت ہی اچھے سے مہمان نوازی کرتی تھی اس کی پسند کے سارے کھانے بناتی تھی اور اس کے بچوں کا بھی بہت خیال رکھتی تھی اسی بات سے میری ساس بہت خوش ہوا کرتی تھی اور بدلے میں مجھے بہت سی دعائیں دیتی تھی وہ کہتی تھی کہ میری دعا ہے کہ میری دوسری بہو بھی اتنی ہی اچھی مجھے مل جائے جتنی تم اچھی ہو اور مجھے کہتی کہ تم ملکل میرے میری بیٹی کی طرح ہو جس طرح تم میری خدمت کرتی ہو اسی طرح تو تو کوئی بیٹی بھی اپنی ماں کی خدمت نہیں کرتی اپنی ساس کا کس طرح سے بھی دل لیتنا چاہتی تھی کیونکہ ہمارے گھر میں صرف میری ساس کی ہی حکومت چلتی تھی ہر چیز ان کے کہنے پر ہی ہوتی تھی اگر کوئی بھی بات ان کو بری لگ جاتی تو وہ پھر اس گھر میں اس کا نام بھی کوئی بات نہیں لیتا تھا کیونکہ میری ساس بہت ہی سخت مزاج کی تھی اور ہمارے گھر میں تو ان کی مرضی سے پرندہ بھی اپنا پر نہیں ہی مار سکتا تھا میری ساس مجھ سے اتنی زیادہ خوش تھی اس لیے مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ میرے دیور کا نیکہ اب میرے ساتھ کر دیں گی میرا دیور جو کہ لندن میں ڈاکٹر کر رہا تھا اس کے واپس آنے میں اب صرف تین ہی مہینے رہ گئے تھے اور میں دل ہی دل میں بہت زیادہ خوش ہو رہی تھی کہ ایک بار پھر سے یہ گھر اب میرا ہو جائے گا اور میں اس گھر میں مالکن بن جاؤں گی کیونکہ میں اپنی پوری زندگی غربت میں گزار کر آئی تھی اور یہاں آ کر مجھے پتہ چلا کہ زندگی کی آسائشیں کیا ہوتی ہیں اور میں اب یہ اپنے ہاتھوں سے گمانا نہیں چاہتی تھی کیونکہ میرا شہر سسرال بہت ہی زیادہ امیر تھا میرے سسرال کی زمینیں تھیں جو اسے اپنے باپ دادا سے ورسے میں ملی تھی اور یہ لوگ خاندانی امیر تھے میرا دیور بھی مجھے بہت اچھا لگتا تھا وہ دیکھنے میں بھی بہت ہی خوبصورت تھا میں اس سے شادی کر کے بلکل اپنی ساس کی طرح اس گھر پر اپنا رغب جمانا چاہتی تھی اور مجھے اس بات کا پتہ تھا کہ یہ تب ہو سکتا ہے جب میرا دیور مجھ سے شادی کر لے کیونکہ میری ساس اور میرے سسر اور اپنے بیٹے کا کہنا ہے کہ خاص ہی مانتے ہیں اور ہر بات میں اس سے مشورہ کرتے ہیں وہ جو میرا شہر تھا وہ کہنے میں عام شکل کا تھا اور زیادہ پڑھا لکھا بھی نہیں تھا اس کو اپنے رشتہ داروں میں سے کسی نیپی رشتہ نہیں دیا تھا یہ اس وجہ سے ہوا تھا کہ جو میرے شہر تھے ان کو بچپن میں ہی کوئی بیماری ہو گئی تھی اور اس کا بات کا علم ان کے سارے خاندان والوں کو تھا پر میری ساس نے میرے اببہ سے یہ بات شبائی تھی کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ اگر میرے اببہ کو پتہ چل جاتا کہ ان کے بیٹے کو کوئی بیماری ہے تو کبھی بھی اپنی بیٹی کا رشتہ ان کے ساتھ نہ کرتے میرے اببہ اس بات سے لا علم تھے اس لیے میری ساس نے میرے اببہ سے میرا رشتہ مانگ لیا تھا اور اس طرح میں اس گھر میں آ گئی پرپ ہونی کو ہکون ٹال سکتا ہے میری شادی کو بھی تین ہی مہینے گزرے تھے کہ ان کی طبیعت اچانک ہی خراب ہو گئی میری ساس نے میرے شہر کے علاج پر اپنا بہت زیادہ پیسہ لگایا اور وہ ان کو دوسرے ملک علاج کے لیے بھی بیجنا چاہتی تھی پر ان کے پاس اتنا زیادہ ٹائم نہیں تھا کہ وہ وہاں پہنچ پاتے اور انہوں نے کچھ دنوں میں دم توڑ دیا تھا میں نے اپنی شہر کے انتقال کے بعد ایک سال تک اپنی ساس سسر اور نند کی خدمت کی اپنے گھر کو اچھے سے سنبھالا پر اس دن مجھے بہت ہی زیادہ دکھ ہوا جب میری ساس نے کہا کہ میں اپنے چھوٹے بیٹے کے لیے اب لڑکی ڈونوں گی اور اب اس کی شادی کروں گی میں دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ میں جو دن رات ان کے آگے نوکرانی بنی ہوئی پھرتی ہوں میری تو ساری محلت پر پانی پھر جائے گا اور میں اور میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دینا چاہتی تھی ایک دن میں اور میری ساس ہمارے شہر کے مشہور درگاہ میں پاک دامن پر گئے تھے کیونکہ میری ساس ہر جمعیرات کو بی بی پاک دامن کی درگاہ میں جاتی تھی ہم جیسے ہی وہاں پر پہنچے تو وہاں پر ایک نوجوان لڑکی بیکارن بیکارن بنی بیٹھی تھی جو کہ نابینا تھی اسے دیکھ کر میری ساس بہت ہی پریشان ہو گئی اور اس کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی اس سے پوچھنے لگی کہ تم نابینا کیسے ہو گئی ہو اور یہاں پر کیا کر رہی ہو میری ساس اس سے پوچھنے لگی کہ اب تم کہاں پر رہتی ہو میری ساس اس طرح سے باتیں کر رہی تھی اس کے ساتھ جیسے اس کو بہت ہی پہلے سے جانتی ہو اور میں اس بات پر حیران ہو رہی تھی کہ میری ساس اس کے ساتھ کیسے جا کر بیٹھ گئی اور وہ اس کو کس طرح سے جانتی ہے میری ساس کو اسے دیکھ کر اسے معافی مانگ رہی تھی اور اس کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہہ رہی تھی وہ بیکارن لڑکی میری ساس کو کہہ رہی تھی کہ میں آپ کے ساتھ ہرگز نہیں چلوں گی میرے ساتھ یو کچھ چھپا ہے وہ صرف آپ ہی کی وجہ سے ہوا ہے اور اس کے لیے میں آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی میری ساس اب اس سے رو رو کر معافیہ مانگ رہی تھی اور اس کو یہ کہہ رہی تھی کہ جیسا تم چاہتی تھی اب بلکل ویسا ہی ہوگا اب تمہارا دل کچھ خواہش تمہاری کمنہ پوری ہو جائے گی بس تم صرف میرے ساتھ چلو اور میری ساس اس اندھی بیکارن کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر آگئی میں نے جب اپنی ساس سے سوال کیا کہ امی آپ اس بیکارن کو اپنے ساتھ گھر میں کیوں لے کر آئی ہیں اور یہ کون ہے تو میری ساس نے تو میری ساس نے مجھے صرف اتنا بتایا کہ وہ اس کی شادی اپنے بیٹے ہمدان سے کروں گی اور میری ساس کی یہ بات سن کر میرے تو پیرو تلے سے زمین ہی نکل گئی کیونکہ میں نے جتنے بھی خواب دیکھے تھے میرے سارے خواب چکنا چور ہوتے نظر آ رہے تھے میری ساس نے مجھے یہ بات بتا کر آگے سے بول دیا کہ اس بارے میں مزید مجھ سے اب کوئی اور بھی سوال نہیں کرے گا مجھے تو میری ساس کی اس بات پر حیرت ہوا رہی تھی کہ وہ ایک اندھی لڑکی ہے جو کہ بیکارن ہے اور اپنے بیٹے کی شادی کیسے کر سکتی ہے اور مجھے یہ بھی لگ رہا تھا کہ میرا دیور تو اسے دیکھ کر اسی وقت ٹھکرا دے گا کیونکہ وہ لندن میں پڑھتا تھا اور اس کی پسند بھی کوئی اچھی ہی خاصی ہوگی وہ ایک بیکارن اور اندھی لڑکی سے کیسے شادی کرے گا مجھے تو میری ساس کی سوچ پر ہی حیرت آ رہی تھی کچھ ہی دنوں میں میرا دیور واپس آ گیا اور میری ساس نے اس کی شادی کی تیاریاں شروع کر دی میری ساس نے میرے دیور کی شادی کے بارے میں بتا دیا تھا لیکن یہ نہیں بتایا کہ اس نے اس کے لیے جسے لڑکی کا انتخاب کیا ہے وہ لڑکی اندھی ہے میں نے بہت ہی کوشش کی کہ اپنے دیور کو کسی طرح یہ بات بتا سکوں کہ آپ کی ماں نے ایک بیکارن لڑکی چنی ہے آپ کے لیے پر میری ساس نے سختی سے منع کر دیا تھا کہ ہمدان کو اس کے بارے میں پتہ نہیں لگنا چاہیے کہ اس کی شادی کس کے ساتھ ہو رہی ہے جب نکاح کا وقت ہو گیا اور میرا دیور اس لڑکی کو دیکھ کر بہت خوش تھا تو میں یہ دیکھ کر حیران ہونے لگی کہ آخر میرا دیور اتنا خوش کیوں ہے ایک اندھی لڑکی اس کی بیوی بننے جا رہی ہے اور پھر بھی وہ بہت زیادہ خوش ہے میری پریشانی میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا تھا کیونکہ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا میرے دیور کا اس اندھی لڑکی کے ساتھ نکاح ہو گیا اور میری آنکھوں کے سامنے وہ اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر اپنے کمرے میں چلا گیا اور میرے سارے خواب درے کے درے رہ گئے میری ساس نے مجھے حکم دیا کہ میرے دیور اور دیورانی کی ساری ذمہ داری مجھے ہی اٹھانی پڑے گی کیونکہ وہ اندھی ہے اور اسے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا اس لیے ان کے کھانے پینے سے لے کر ان کے ہر کام کی ذمہ داری مجھ پر ڈالی گئی تھی اور مجھ سے یہ بات بلکل بھی برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ میں نے پہلے تو اپنی ساس کی خدمت کی اور اس گھر میں اور پھر دیورانی کی نوکرانی کرتی پھر میں نے حمد کر کے ساس کے ساتھ آج بات کرنے کا فیصلہ کر لیا اور میں اس کے کمرے میں چلی گئی میں نے ساس سے پوچھا کہ آپ نے میرے بارے میں کیا آخر سوچا ہے آپ کب تک مجھے اپنے گھر میں اس طرح نوکرانی بنا کر رکھیں گی پہلے تو صرف آپ تھی اب تو آپ نے ایک اندھی لڑکی کو بھی میرے سر پر ڈال دیا ہے آپ میرے شہر کی ماں تھی اس لیے میں آپ کی خدمت اپنے دل و جان سے کرتی تھی پر میں اس اندھی لڑکی بیکارن کے نوکری نہیں کر سکتی میری ساس نے مجھے کہا کہ آ کر میرے پاس بیٹھ جاؤ میں تمہیں بتاتے ہوں کہ وہ کون ہے مجھے میری ساس اب بلکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ میں اس کے پاس جاؤں میرا دل کر رہا تھا کہ میں اسی وقت اس گھر سے چلی جاؤں کیونکہ میں اپنے ہر مقصد میں ناکام ہو گئی تھی پر میں ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی مجھے مجبوراً اپنی ساس کے پاس جا کر بیٹھنا پڑا میری ساس نے مجھے بتایا کہ جب حمدان لندن نہیں گیا تھا یہ تب کی بات ہے مجھے بتایا کہ یہ لڑکی ہمارے محلے میں رہتی ہے اور حمدان اس کو بہت پسند کرتا ہے اور یہ لڑکی بہت ہی حمدان کو پسند کرتی تھی حمدان نے مجھے کافی بار کہا تھا کہ میں اس کا رشتہ لے کر ان کے گھر جاؤں پر ہم سے تھوڑے غریب لوگ تھے اور میں حمدان کا رشتہ بہت ہی امیر خاندان میں کرنا چاہتی تھی جو کہ میری ٹکر کا ہونا چاہیے انسان کی خوشیوں کا آگے پیسہ نہیں ٹکتا کوئی بھی مول نہیں ہوتا پر مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی میں اس لڑکی کی ماں کے پاس گھر گئی اور ان کو کہا کہ اپنی بیٹی کو سمجھاؤ میرے بیٹے سے دور ہو جائے ورنہ آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا میں جانتی ہوں کہ آپ کی ساری نظر میرے پیسوں اور میری جائلات پر ہے اسی لیے آپ نے اپنی بیٹی کو میرے بیٹے کو پھنسانے کے بارے میں کہا ہے اور جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا برکل بھی نہیں ہوگا میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی اس لڑکی کی ماں نے مجھے رو رو کر کہا کہ ہم نے اپنی بیٹی کو ایسا کچھ بھی نہیں کہا ہم غریب لوگ ہیں پر عزت والے ہیں آپ یہاں آ کر اس طرح سے تماشا کریں گی تو محلے میں ہماری کیا عزت رہ جائے گی مہربانی کر کے آپ یہاں سے چلی جائیں اس عورت نے مجھے کہا کہ میں آج کے بعد اپنی بیٹی کو اپنے کے بیٹے کے حصے ملنے نہیں دوں گی اور آپ بے فکر ہو جائیں اس وقت جب میں ان کے گھر گئی اور ان کو اتنی ساری باتیں سنا کر آ رہی تھی تو ان کے گھر کے باہر کافی لوگ جمع ہو گئے اور سارے محلے کو اس تماشے کے بارے میں پتا چل گیا تھا اس لڑکی کی ماں بیچاری تو بہت ہی شرم سار ہو رہی تھی اور بہت ہی زیادہ رو رہی تھی میرے گھر واپس آئی تو ہمدان مجھ سے بلکل بھی بات نہیں کر رہا تھا میں نے اس کو بات میں نے اس کو کھانا کھانے کے لیے بلایا پر اس نے کھانا کھانے سے بھی منع کر دیا ہمدان کی یہ بے روحی مجھ سے بلکل بھی ورداشت نہیں ہو رہی تھی کیونکہ اس سے پہلے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ ہمدان مجھ سے بات نہ کرے اور میری کسی بات کا جواب نہ دے ہمدان تو میرا اتنا فرماندار بیٹا تھا جو میری ایک پکار سے بھاگا چلا ہو میرے پاس آ جاتا تھا اور یہ سب اس وجہ سے ہوا تھا کیونکہ اس کو اس لڑکی نے فون کر کے بتا دیا تھا کہ میں ان کے گھر گئی تھی اور ان کی ماں باپ کو سارے محلے کے سامنے بے عزت کر کے آ گئی ہوں اگلی صبحہ کو ہمدان جب گھر سے باہر جا رہا تھا تو میں نے اس سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو اس نے مجھے بتایا کہ میں نیلم سے ملنے جا رہا ہوں میں نے اس کو بہت روکا میں نے اس کو کہا کہ میں اس غریب لڑکی سے تمہاری شادی ہرگز نہیں کروانگا اس کی نظر صرف تمہاری دولت پر ہے جو تمہیں نظر نہیں آ رہا ہمدان میری ساری باتیں سن کر باہر چلا گیا اس نے مجھ سے کسی بھی بات کا جواب نہ دیا تھوڑی دیر کے بعد جب وہ واپس آیا تو بہت ہی چلا چلا کر رو رہا تھا وہ اپنے کمرے میں چلا گیا اور اس نے وہاں پر رکھی ہوئی ہر چیز دوڑ دی تھی میں نے اس کے کمرے کا دروازہ بہت ہی زیادہ کھٹ کھٹایا پر اس نے مجھے ایک جواب تک نہیں دیا اور خود کو کمرے میں بند کر دیا اس نے سارا دن کھانا نہیں کھایا تھا اور ہمدان کی یہ حالت تھی کہ مجھ سے بلکل بھی برداشت نہیں ہو رہی تھی کیونکہ اس کی ماں تھی اور وہ مجھے اپنے دل و جان سے زیادہ عزیز تھا میرا بڑا بیٹا تو پہلے ہی بیمار تھا پر اب میں اپنا یہ بیٹا کھونا نہیں چاہتی تھی میں کیسے بھی کر کے اس لڑکی کو اس کی فیملی کو اس شہر میں نکالنا چاہتی تھی کیونکہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ اگر وہ یہاں سے چلے جائیں گے تو ہمدان کا رابطہ اس سے ختم ہو جائے گا اور یہ اس طرح سے ٹھیک ہو جائے گا ہمدان نے اس دن سارا دن خود کو کمرے میں بند کیا ہوا تھا اور میں پھر بھی اس لڑکی کے گھر چلی گئی میں نے اس لڑکی کی ماں باپ کو کہا کہ آپ لوگ اس شہر سے کہیں دور چلے جائے اس کے بدلے میں آپ لوگوں کو مجھ سے جتنے بھی پیسے چاہیے آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں بس ایک بیٹی سے کہو کہ میرے بیٹے کا پیچھا نہ چھوڑ دے اور اس کی زندگی سے چلی جائے تو کمرے سے نکل کر اس وقت نیلم باہر آ گئی مجھ سے کہنے لگی کہ آپ بے فکر ہو جائیں میں آپ کے بیٹے سے اب کبھی بھی نہیں ملوں گی اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ آج بھی اس سے ملنے آیا تھا اور اس کو اس نے واپس بھیج دیا اور اپنا رشتہ ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ ختم کر دیا نیلم نے اس وقت مجھے بتایا کہ آپ کے یہ پیسے ہمیں نہیں چاہیے تو ہم پہلے سے ہی سوچ چکے ہیں کہ ہم یہ شہر آج رات ہی چھوڑ کر چلے جائیں گے آپ کی بہت مہربانی ہوگی کہ آپ اپنے بیٹے کو سمجھائیں کہ وہ ہمارا پیچھا نہ کرے اور ہمیں سکون کی زندگی گینے دے آپ کا بیٹا ہی میرے پیچھے پڑا ہوا ہے اور وہ تو ہمیشہ سے مجھے کہتا تھا کہ میں شادی کروں گا تو صرف تم سے ہی کروں گا پر میں نے اس کو کہہ دیا تھا کہ میں کبھی بھی تم سے شادی نہیں کروں گی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ آپ ایسا حریض نہیں ہونے دیں گی کیونکہ آپ کو اپنے بیٹے کی خوشیوں سے زیادہ اپنے پیسے اور اپنے پیسے کے زور پر جو منائی پر شان شوقت ہے وہ زیادہ عزیز ہے آپ کے لئے اپنے بیٹے کی خوشیوں کوئی بھی مہنی نہیں رکھتی اور نیلم نے کہا کہ مجھے تو آپ کا بیٹا ہمیشہ سے ہی کہتا تھا کہ اپنی ماں کو سمجھانا میری ذمہ داری ہے اس کی فکر تم مت کرو وہ میری ماں ہے اور وہ میری خوشیوں کا بہت ضروری خیال رکھے گی نیلم نے مجھے اس وقت کہا تھا مجھے افسوس ہے کہ ہمدان اتنی بڑی غلط فہمی میں تھا کہ اس کی ماں کو اس کی خوشیاں عزیز ہیں پر میں نے اس بات نیلم کو کہا کہ جب سمجھانے میں یا کچھ بھی بتانے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے جتنا ہو سکے جلدی اس شہر سے نکل جاؤ ایسا کہہ کر جب میں گھر گئی تو ہمدان کی حالت بہت ہی رو رو کر بگر چکی تھی میں نے یہ سوچا تھا کہ صرف کچھ ہی دنوں تک چلے گیا اور کچھ ہی دنوں کے بعد وہ نیلم کو بھول جائے گا پر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہمدان کی طبیعت دن بدن بگرتی جا رہی تھی اس نے کھانا پینہ بھی بلکل بند کر دیا تھا ایک دن تو ہمدان بے ہوش ہو کر گر گیا تھا اور صرف میں ہوشی اور صرف بے ہوشی ہی اس دن مجھے تھوڑا احساس ہوا کہ کاش میں نیلم کے ساتھ اس کی شادی کر دیتی تو شاید آج میرے بیٹے کی یہ حالت نہ ہوتی اس دن میرا بیٹا ہسپتال میں داخل تھا جس دن ہمدان کو تھوڑا ہوش آیا اس دن وہ مجھے رو رو کر کہہ رہا تھا کہ امی مجھے نیلم کے پاس جانا ہے خدا کے واسطے مجھے نیلم سے ملوا دے ایک بار وہ مجھ سے ملنا نہیں چاہتی ہمدان نے ہمدان نے مجھے کہا کہ وہ میں اس سے ملنے بھی گیا تھا پر اس نے اپنا رشتہ اس کے ساتھ ختم کر دیا ہے اور اس سے ملنے سے انکار کر دیا ہے ہمدان کو کیا خبر تھی کہ میں نے اس کو اس شہر سے نکال دیا ہے تو اس دن کی بات کر رہا تھا جس دن وہ اس سے ملنے گیا تھا اس کے بعد وہ لوگ یہ شہر چھوڑ کر چلے گئے تھے میں نے ہمدان کو کہا کہ بیٹا تم ٹھیک ہو جاؤ جیسے ہی تم ٹھیک ہو جاؤ گے میں تمہارا رشتہ لے کر اس لڑکی کے گھر چلوں گی میں تم سے یہ وعدہ کرتی ہوں میں نیلم کی شادی تمہارے ساتھ ہی کروں گی یہ خبر سننے کے بعد ہمدان تھوڑا خوش رہنے لگا اور کچھ ہی دنوں میں وہ بلکل ٹھیک ہو گیا جب ہم گھر واپس آئے تو ہمدان پھر سے نیلم سے ملنے گیا اور بہت ہی مایوس ہو کر گھر سے واپس آ گیا ہمدان نے مجھے بتایا کہ امی اب تو آپ بھی مان گئی تھی اب تو آپ بھی راضی ہو گئی ہیں میری شادی آپ نیلم کے ساتھ کروائیں گی پر پتہ نہیں کیوں نیلم اور اس کے گھر والے یہ شہر چھوڑ کر پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں ان کا تو نمبر بھی بند یا رہا ہے اب میں ان کو کہاں ڈونڈوں پتہ نہیں وہ لوگ کہاں چلے گئے ہیں اس محلے میں کافی لوگوں سے پوچھا پر کسی کو بھی پتہ نہیں کہ آخر وہ لوگ کہاں گئے ہیں کیونکہ جانتی تو میں بھی نہیں تھی وہ لوگ آخر کہاں گئے ہیں حمدان نے پورے چھ مہینے نیلم کو تلاش کیا پھر وہ اس کو کہیں بھی نہیں ملی آخر مایوس ہو کر حمدان کو یہ بات قبول کرنی پڑی کہ اب وہ اس کو کہیں پر بھی بھول نہیں سکے گا حمدان کو یہ بات قبول کرنی پڑی کہ اب وہ اس کو کہیں پر بھی نہیں ملے گی حمدان نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ملک پر چھوڑ کر چلا جائے گا اور کبھی بھی واپس نہیں آئے گا حمدان کا یہ فیصلہ سن کر میں بہت ہی اداس ہو گئی تھی اور اپنے کیے پر بہت پشتات نہیں لگی تھی کہ میں نے آخر ایسا کین کیا آخر اس کی شادی نیلم کے ساتھ کروا دیتی تو کم سے کم میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے رہتا اور یہ ملک چھوڑ کر وہ کبھی بھی نہ جاتا حمدان کو میں نے سمجھانے کی بہت کوشش کی اس کو روکنے کی بہت کوشش کی پر اس نے میری ایک بات بھی نہیں مانی اس نے مجھے کہا کہ میں نیلم کے بغیر بلکل بھی نہیں رہ سکتا اور اس ملک میں رہ کر مجھے نیلم کی یاد ضرور آئے گی ایسا ہو نہیں سکتا کہ میں اس ملک میں اپنے شہر میں رہوں اور آتے جاتے ہوئے نیلم کے گھر کی طرف نہ دیکھوں اور اس کی یاد مجھے نہ آئے میرا جینہ مہت ہی مشکل ہو گیا تھا یہ ساری باتیں بتا کر حمدان بہت زیادہ روتا تھا اور میں اپنے کیے پر بہت زیادہ پشتاتی تھی کہ میں نے اپنی زید میں آ کر اپنے بیٹے کی خوشیاں برباد کر دی ہے اگر میں اس کی شادی نیلم کے ساتھ کرتی تو آج وہ کتنے خوش ہوتا اور اپنے بیٹے کی اس حالت کی دمیدار صرف میں ہی تھی میری وجہ سے ہی اس کی آنکھوں میں اتنے انسو آئے تھے اس کے بعد حمدان لندن چلا گیا اور میں نے نیلم کی تلاش جاری رکھی میں نے نیلم کے سارے رشتہ داروں کو بھی کہہ دیا تھا کہ اگر آپ لوگوں کو کبھی بھی نیلم کے آس پاس گھر والوں کا پتہ دیئیے پر عجیب بات یہ تھی کہ کسی کو بھی ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا کہ آخر وہ لوگ کہاں گئے ہیں اس کے بعد ہر جمعے رات میں بی بی پاک لامن کے دربار پر جاتی ہوں اور ان سے دعا کرتی ہوں کہ میری بیٹے کی خوشیاں مجھے واپس کر دیں اور اس کو نیلم کے ساتھ ملوا دیں میری دعائیں قبول ہو گئیں اور مجھے نیلم بی بی پاک لامن کے ہی دربار پر مل گئی میں نے جب اس کو وہاں پر دیکھا تو مجھے بہت ہی خوشی ہو گئی میں نے جب اس کو وہاں پر دیکھا تو میں بہت خوش ہو گئی اور اس کو لے کر اپنے گر آ گئی نیلم نے مجھے بتایا تھا کہ جس رات وہ لوگ یہ شہر چھوڑ کر گئے یہاں سے جا رہے تھے تو اسی رات کو ان کا ایک بہت ہی بڑا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور اس ایکسیڈنٹ میں اس کے دولوں ماں باپ کی موت ہو گئی تھی اور نیلم نابینا ہو گئی تھی یہ بات سن کر میں بہت ہی رونے لگی تھی کیونکہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ میری ہی وجہ سے ہوا تھا نہ میں نے اس کو اس شہر میں چھوڑنے کے لیے کہتی اور نہ ہی اتنا بڑا حادثہ ان کے ساتھ ہوتا پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں کچھ ہی دنوں میں اب نیلم کی شادی حمدان کے ساتھ کر دوں گی اور حمدان جیسے ہی واپس آیا تو وہ نیلم کو دیکھ کر بہت خوش ہو گیا حمدان کو خوشی دیکھ کر تو میں بھی بے فکر ہو گئی کیونکہ مجھے ایک پل بھی اپنی زندگی میں سکون محسوس نہیں ہوتا تھا میرے پاس بہت زیادہ پیسہ تھا زندگی کی ہر آسائش محسوس تھی الحمدللہ پر ان کی خوشی میرے لیے سب چیزوں پر زیادہ تھی میرے احساس یہ ساری باتیں بتا کر مجھے بہت زیادہ رو رہی تھی وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ بیٹی مجھے پتا ہے کہ تمہارے دل میں کیا ہے اور تم کیا چاہتی ہو پر میں مجبور تھی میں ویسا کبھی بھی نہیں کر سکتی تھی جیسا تم چاہتی ہو تم میری بیٹی ہو اور تم نے جیسے جس طرح سے میری شدمت کی ہے اس کا عجر تو تمہیں اللہ پاک ہی دے گا تم جیسا چاہو گی ویسا ہی کرو گی تم شادی کرنا چاہتی ہو تو مجھے بتا دو میں تمہارے لیے اچھے سے اچھا رشتہ دیکھ کر تمہاری شادی کسی انچے خاندان اور امیر خاندان میں کر دوں گی پر ہمدان کی خوشی صرف نیلم کے ساتھ تھی وہ تمہارے ساتھ کبھی بھی خوش نہیں جندگی نہیں گزار سکتا تھا میری ساس نے اس رات مجھے کہا تھا کہ میرے پاس جتنی بھی دولت ہے میں اپنی ساری دولت کے دو حصے کروں گی جس میں سے ایک حصہ تمہارا اور ایک حصہ ہمدان کا ہوگا اگر پھر بھی تمہیں اپنی دھندگی کا کوئی فیصلہ لینا چاہتی ہو تو تمہیں پورا حق ہے تم جو بھی کہو گی ویسا ہی کروں گا اپنی ساس کی ساری بات سن کر مجھے اس وقت احساس ہوا تھا کہ میں جو کچھ بھی سوچ رہی تھی بہت ہی غلط سوچ رہی تھی میرے دل میں بھی دولت کا لالچ کتنا بڑھ گیا تھا کہ مجھے اپنے گھر والوں کا پیار بھی نظر نہیں آ رہا تھا اگر وہ چاہتے تو اپنی بیٹی کی موت کے بعد مجھے میرے پہکیں بھی دیتے تھے اور ان لوگوں نے میرے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں کیا اور میری ساس نے اپنی بیٹی بنا کر مجھے اپنے ہی پاس رکھ لیا میں نے اس وقت اپنی ساس کو کہہ دیا تھا کہ میں امی جان میں اپنی پوری زندگی آپ کے ساتھ ہی گزاروں گی اس گھر میں جتنی مجھے خوشی ملے ہیں میں نے کبھی بھی سوچ نہیں سوچا تھا کہ میری زندگی میں بھی کبھی اتنی خوشیاں اتنا سکھ ملے گا آپ نے جتنا کچھ مجھے دیا ہے میرے لیے تو یہ بھی کافی ہے مجھے مزید اب خواہش نہیں ہے میری ساس نے اسی وقت مجھے گلے لگا ریا اور مجھ سے کہا کہ تم میری بیٹی ہو اور ہمیشہ ہی میری بیٹی رہو گی اور اس بات سے مجھے بہت ہی زیادہ خوشی ملی کہا کہ امی جان حمدان اور اس کی بیوی کو اس کے کمرے میں کھانا دے کر آتی ہوں میں نے اپنی ساس کو کہا تھا کہ آپ ان دونوں کی فکر مت کیا کریں میں ہی اپنی دیورانی کا خیال رکھوں گی ان کی آنکھیں نہیں ہیں تو کیا ہوا وہ میرے لیے بہنوں جیسی ہے اور میں اس کو کبھی بھی بات کا احساس نہیں ہونے دوں گی کہ اس کو کچھ بھی نظر نہیں آتا میں اس کا بہت زیادہ خیال رکھوں گی میری ساس نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے دعائیں دیتے ہوئے کہا کہ میری بیٹی مجھے تم سے اتنی بات کی توقع نہیں تھی میں جیسے ہی کھانا اور دعود لے کر ہمدان کے کمر میں گئی تو ہمدان کے کمرے میں تین اور ڈاکٹرز بیٹھے تھے اور ہمدان ان کے ساتھ نیلم کی ہی بات کر رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ میں جس لڑکی کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاتا تھا یہ ہے وہ نیلم جس سے میں بہت زیادہ محبت کرتا تھا اور آج شکر ہے اللہ کا کہ نیلم مجھے مل گئی اور اس کا ساتھ پا کر میں بہت زیادہ خوش ہوں مجھے تو اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا کہ مجھے اپنی محبت حاصل ہو گئی ہے ہمدان کے دوست نیلم کے بہت زیادہ تعریف کر رہے تھے اور وہ تعریف کے قابل تھی کیونکہ نیلم بہت خوبصورت لڑکی تھی اور ہمدان کے دوست جوب کبھی ڈاکٹر تھے وہ ہمدان کو کہہ رہے تھے کہ تم نیلم کو لندن لے کر آنا ہم اس کا وہاں پر آپریشن کروائیں گے اور پھر نیلم کی آنکھیں واپس آ جائیں گی یہ بات سن کر تو مجھے بھی بہت زیادہ خوشی ہو رہی تھی کہ اس کی آنکھوں کی روشنی ایک بار پھر سے واپس آ جائے گی اور پھر ہم دونوں یہ تھانی دیورانی اس گھر میں خوشی سے زندگی گزار سکیں گی اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کومنٹ میں غائے کا اظہار ضرور دیجئے گا شکریہ